قواتین و حضرات مجھے فقر ہے کہ میں جنگی اعتبار سے دنیا کی سب سے بہترین اور تجربہ کار فوج کا کمانڈر ہوں آٹھ جون دوزار چودہ کو جنہ ایرپورٹ پر ہونے والا وہ حملہ جس نے ریاست پاکستان کو بھیلا کرتی آج بھی اس تہشتگردی کی خلاف جنگ میں قوم ہمارے ساتھ ہے جو آپریشن دربے آزب کیا جا رہا ہے وہ کسی خاص قبیلے یا کسی گروہ کے کلاف نہیں بلکہ یہ ان تہشتگردوں کے خلاف ہے جنہوں نے حکومت پاکستان کے خلاف اتیار اٹھایا ہے اور حکومت کی رد کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں آزب کا آپریشن ہے یہ پاکستان کی مقا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے دہشت کر دی ہے جب بھی کسی ملک کے اندر دہشتگردی ہوگی امن و امان نہیں ہوگا اس ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوگی یہ حقیقت ہے کہ ٹیلورزم پاکستان کا ایک بہت بڑا بہت سکین ایشو ہے اس وقت اور نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کیا تھا جب فارن نرسمنٹ نہیں ہوگی جب اس ملک کے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا جب وقت دشمنوں نے دوسری جانب سے بیٹ بروار کیا تو جنرل راہید شریف کی قیادت میں ہر مسئلہ حق سے آزاد ہو کر پاک فوج نے ایک فیصلہ کیا تحریک طالبات کا کمانڈر عمر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا یہ فیصلہ تھا ماں کی گول بہنوں کا سحاگ اور جوانوں کے مستقبل کا فیصلہ یہ تھا پاکستان کی جنگ کا فیصلہ اس بات کی تصدیقی ہے جبکہ ایک اور اہم خبر القاعدہ کا ایک اور اہم کمانڈر پکڑا گیا ہے مجھے بہت فخر ہے ہماری پاک فوج کے اوپر میں سمجھنی ہوں پاکستان کی آرمی بھی ہے ہمارے سولجرز اتنے ڈیڈیگیٹڈ اور کمیٹڈ ہیں تو ہماری جو فوج جس طرح مقابلہ کر رہی ہے یہ تحشت کرتی کا آپریشنزر میں عزمیں ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں پوری قوم ان کے ساتھ یونائٹڈ ہے ان کے پیچھے کڑی ہوئی ہے ان کے لیے دعا گو ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر شہری جاتا ہے کہ وہ اپنا اس کے اندر حصہ ڈالے اور ہم اپنی فوج کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہزاروں دہشت گھر پکڑے گئے جب یہ اپریشن بہر رہی تھے دشمنوں کی کمر ٹوٹ رہی تھی اسے شکست نظر آ رہی تھی جب اس سے کچھ نہ بنا س lieu اپنی چل میڑےawi نایل مڈا گئے لیٹا ہوا مہین ڈالے نایل 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 نحن 掉نے کے边 پ انسان رکلا لبیر رہے ڈال Changعہ ایک اور شخص بی تھا میری ماں کے ساتھ خاکی وردی میں ملبوس چمکدار آنکھوں اور گہری آواز کے ساتھ فاطمہ ہم اسے بھی فوجی بنائیں گے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنا بچپن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا نصیب ہوتا ہے مگر میرا زیادہ تر بچپن میرے بابا کے بغیر گزرا جب ہم یہاں پر آرام سے زندگی گزارتے تھے تب میرے بابا سرحدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے تھے مجھے اپنے بابا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہ ملا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خوش نصیب نہیں تھے میرے بابا مجھ سے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس گھر پیدا ہوا جس گھر کی موت چہادت کہلائی جاتی ہے اپنے وطن پر جان قربان کرنے کا یہ جنون مجھے میرے بابا سے ملا تھا اور وہ مجھے ساری باتیں آج بھی یاد ہیں بابا کیا فوجی بننا بہت فخر کی بات ہے ہاں میرے بیٹے بہت فخر کی بات ہے بابا یہ سب فوجیوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ بیٹا فوجی وہ خدمت دطا کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا کیا مطلب بابا؟ بیٹا دیکھو لوگ استاد سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں بابا؟ کیونکہ استاد کے پاس دینے کو بہت سارا علم ہوتا ہے اور لوگ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے؟ کیونکہ اس پوری دنیا میں ماں باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا تو بیٹا اسی لئے استاد اور ماں باپ کی طرح ایک فوجی کے پاس دینے کو اپنی جان ہوتی ہے اور اس پوری دنیا میں جان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں تو بابا پھر میں بھی بڑے ہو کر ایک فوجی بنوں گا اور اپنے ملک کے لئے جان دوں گا انشاءاللہ میرے شیر انشاءاللہ دن رات کٹتے گئے اور میں منتظر تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میری جان اس ملک پر فدا ہوگی اور میں نے اپنی زندگی کے سترہ سال اسی جستجوں میں گزارے روزانہ رات میں یہ خواب آنکھوں میں سجائے سوتا تھا وقت گزرتا گیا میں نے تعلیم حاصل کی فوج میں بھرتی ہونے کے لئے اپلائی کیا امتحان دیا اور فوج میں بھرتی ہو گیا نہیں ٹھیریے میری خواہش اللہ نے فوجی بننے سے پہلے ہی پوری کر دی اور مجھے سولہ دسمبر سن دوہزار چودہ میں شہادت کا ردبہ حاصل ہوا کہ اوپر دہشتگردی کا پورا واقعہ کیا سانیہ کیا وہ گینگ پورا ایڈنٹیفائی ہو گیا ہے اور اس کو بسٹ کرنے میں ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں اٹیک کا حکم ملہ فضل اللہ نے دیا اور عمر امیر نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس نے فردر آگے ایک عاصف اور فاجی کامران کو اس پورے آپریشن کا کمانڈر بنایا ہے ہمارے معصوم شہیدوں نے اپنے لہوی سے جو چراغ روشن کیے ہیں ہم ان چراغوں کی لاؤ بجنے نہیں دیں گے ان بچوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لینا ہم پر واجب ہے سیاسی اور فوجی کے عادت سمیت پوری قوم اس عہد میں شریک ہے کہ اب یہاں دہشتگردی پروان نہیں چڑھنے دیا جائے گا سولہ دسمبر کے بعد سے حکومت قومی ایکشن پلان پر عمل درامت کا نظام وضع کر رہی ہے میری خواہش ہے کہ ہم نے سولہ دسمبر کے فوراں بعد جس اتحاد اور ایک جہدی کا بے مثال مظارہ کیا ہے وہ قائم رہے ہیں ہمارا اتحاد و اتفاقی دہشتگردوں کے لیے پیغام ہے کہ اب پوری قوم دہشتگردی کے خوابنے کو اپنی جنگ سمجھ کر میدان میں نکل آئی ہے پچھل کئی سالوں سے دہشتگردوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا اور بالخصوص پشاور کے اندر ایپی ایس سکول کے اندر جس طریقے سے بچوں کو شہید کیا گیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم پوری پاکستانی قوم بچے سے لے کے پورے تک نوجوان مائیں بہنیں سب ایک پلیٹ فارم پر متفق اور متحد ہو گئے ہیں اور ساری پوریٹیکل پارٹیز کہ پاکستان سے دہشتگردوں کا اور دہشتگردی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے بلکہ ڈیٹھ سال سے ضرور عزب کے تھرو دہشتگردوں کے تک تقریباً تقریباً کمر توڑ دی گئی اور پھر اس کے ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ نے بنایا جس کے اندر ساری پوریٹیکل پارٹیز اس بات کے متفق ہیں کہ پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ بہت ضروری ہے اس میں ہماری تمام افعاد کا چاہے وہ بری فوج ہو چاہے وہ ہماری آرمی ہو انہیں نے برپور کردار دا کیا ہم اپنے پولیس کو اپنے فوجین جوانوں کو جنہوں نے شالتیں دی ان کو خرالی تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج الحمدللہ ملک میں امن ہو چکا ہے اور میں سمجھتوں کہ اس وقت قوم ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکیے کہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لئے ہمیں سب کو ملکے اپنی مسلحہ فوج کے ساتھ دیگر اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان سے دہشتگردی کا اور دہشتگردوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے گا لیکن اس کے لئے ہمارا اتحاد اتفاق ضروری ہے تاکہ ہم اس مشن کو پاہ تکمیل تک پہنچا سکیں تو دہشتگردی کے اس نصور کو ختم کرنے کے لئے میں سنتا ہوں جس طرح پاکستانی عوام نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا اس کی واضح مسال آپ پشاور میں جو آرم پبل سکول ہے جس طرح بیگنا بچوں کو شہید کیا گیا اور ہماری ماں و بینوں نے بجائے اس کے روتی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی خاطر ایسے کئی بچے کئی انہوں نے جوان قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں پورا ملک اس سانے کے بعد اور زیادہ متحد ہوئے مضبوط ہوئے اور دہشتگردی الحمدللہ ختم ہوں نے کو رہا ہے میں نے اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے اپنی جان قربان کی اب آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس مٹی کا آپ پر بھی قرض ہے آپ فوجی بنے ڈاکٹر انجینئر یا استاد اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لئے ضرور کچھ کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ میری اور میرے ساتھیوں کی قربانیاں نہیں بھولیں گے اور اس قلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوکت اللہ آپ اپنے محمد ڈاکٹر ہمارے پاکستان جو بچوں سے لڑتا ہے موسیقی